السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے کسی کو اپنی محبت میں مجنو بنانے کا تعویز اب اس تعویز سے کسی کو لیلہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ مجنو بنانے کا تعویز ہے یہ محبت کا ایک زبردست تعویز ہے ایسا تعویز ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا کتابوں میں جو مرکوم ہے جو کتابوں میں درج ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی ہم آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت بھی ہیں پس ہم اس کی وضاحت کر دیں گے اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کس طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ عمل نہائیت ہی مجرب ہے نہائیت ہی پرتاثیر ہے یہ کبھی خطا نہیں کرتا یہ اگر آپ اپنے محبت کے لیے اپنے محبوب کے لیے یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس تعویز سے کسی کو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بشرت ہے کہ آپ اس کا مسیوز نہ کریں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقین جانئے یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہے اگر آپ کسی سے شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز لوگوں کی دلوں سے قدورت نفرت ختم کر دے گی اور سامنے والے بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گی اور سامنے والے بندہ آپ کی محبت میں دیوانہ رہے گا کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ یہ تعویز ادنے کسی بھی ٹائم بنایا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سادے کاغذ کی اور بلیک پین کی ضرورت پڑے گی اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اور اس کے بعد میں ایک لکیر بھی اس سے کھیج دینی ہے اس کے بعد میں یہ آپ کو میم اور حے اور اس طریقے سے بنا لینے اور پھر گول کر کے ایسے کر کے یہاں بنا دینا ہے پھر یہ ایسے کر کے تو بنا دینا ہے اور اس کے بعد عجل کے معنی ہوتے ہیں جلدی کی عائن جیم لام عجل لکھنا ہے پھر کاف میم سین قسم لکھنا ہے پھر لکھنا ہے سات سات ایک پھر لکھنا ہے ایک پانچ دو اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیچے لکھنا ہے الحب جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام پھر اعلیہ ہو بھی لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگا ہے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے اب اس طریقے سے لکھنے کے بعد میں اس تاویز کو فولڈ کرنا ہے پول کر کے کسی بھی پولوتین یا کسی بھی کپڑے میں لپیٹ لینا ہے اور اس کے بعد لال دھاگے میں کر کے اسے کسی درخت یا کسی پیڑ یا کسی شگر میں لٹکا دینا ہے اگر درخت نہیں ملتا پیڑ نہیں ملتا شگر نہیں ملتا کوئی ڈال شاخ نہیں ملتی ہے تو آپ اسے ایسی جگہ بھی لٹکا سکتے ہیں جہاں یہ ہوا سے ہلتا رہے وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہیں وہاں لٹکا دیں ہوا سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں مجلو بن جائے گا یعنی کہ اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی آپ یہ کر کے دیکھیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ عمل لوگوں کی رہنمائی بھلائی کے لیے ہے نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ اس عمل کی اجازت سے بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں